اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو سندھ پبلک سورز کمیشن یعنی کے ایس پی ایسی کے ایکزامز میں اپیر ہونے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گی کہ ایس پی ایسی کا جو ایکزام ہوتا ہے ایم سی کیوز بیس جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کس طرح سے کنڈک کیا جاتا ہے اس میں جو او ایم آر شیٹ دی جاتی ہے اس کو کس طرح سے پراپرلی فل کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کینسل نہ ہو اور ہم دیکھیں گے کہ جو کسٹن پیپر آپ کو دیا جاتا ہے اس میں کس طرح سے کسٹنز لکھیے ہوتے ہیں کون کون سی ایمپورٹنٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں اور کس طرح سے کسٹن پیپر سے آپ اپنے انسر جو ہیں وہ ایم سی کیوز او ایم آر شیٹ میں ٹرانسور کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ او ایم آر شیٹ کس طرح سے ہوتی ہے اس میں کون کون سی ایمپورٹنٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کینڈیڈیٹ کو فل کرنی ہوتی ہیں او ایم آر شیٹ میں سب سے ایمپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہیں وہ آپ کا رول نمبر ہوتا ہے جو ٹاپ پریارٹی جس کو میں کہوں گا وہ آپ کا رول نمبر ہوتا ہے آپ نے اپنا رول نمبر پرپر طریقے سے لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فل کرنا ہوتا ہے نیکس جو پورشن آئے گا اس ویڈیو کا اس میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح سے ہم اپنا رول نمبر کو فل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسری موسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیپر ٹائپ پیپر ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس اپیر ہوتے ہیں ایگزیمنیشنز میں ایس پی ایس سی کے ان کو مختلف پیپر ٹائپ دیا جاتا ہے پیپر ٹائپ اے پیپر ٹائپ بی پیپر ٹائپ سی پیپر ٹائپ ڈی یہ پیپر ٹائپ جو کس چن پیپر ہوتا ہے اس کے ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے اور وہاں سے دیکھ کر آپ نے اس کو فل کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو پیپر ٹائپ اے دیا گیا ہے تو آپ یہاں پہ جو او ایم اٹھ شیٹ ہے اس میں پیپر ٹائپ اے کو فل کریں گے فل کریں گے اپنی بلو یا بلیک بال پینس ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا پیپر ٹائپ کو تو آپ کا جو پیپر ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے کیونکہ پھر کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی اس پیسی کے پاس اس کے بعد آپ اپنی پرسنل انفرمیشن پراپرلی فیل کرتے ہیں پرسنل انفرمیشن میں سب سے پہلے آپ کا نام ہے پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے موبائل نمبر ہے اور اگزامنیشن سینٹر اور سین ایسی نمبر ہے اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کینڈیڈیٹ کی سگنیچر کینڈیڈیٹ اپنی سگنیچر کریں گے او ایم آر شیٹ پہ ہر کینڈیڈیٹ اپنی سگنیچر کرے گا دیر آفٹر فیفتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو کسٹنز آپ کے پاس اپیر ہوتے ہیں ان کو آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر کسٹن نمبر 1 to 20, 21 to 40, 41 to 60 اس طرح سے یہ ایک پورشن بنا ہوتا ہے جس میں آپ نے کوسٹن پیپر سے دیکھ کر کو اور اس کے بعد پھر آپ اس کا جو آپشن دیا گیا ہے اس کو آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کینڈیڈیٹ نے فیل کرنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ مزید امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کینڈیڈیڈیٹ نے پڑھنی ہوتی ہیں ان انسٹرکشن میں امپورٹنٹ انسٹرکشنز میں یہ امپورٹنٹ انسٹرکشنز میں یہاں پہ موجود ہوتی ہے اس کو آپ پڑھ لیا کریں اس میں سب سے پہلی ہے کہ پیپر ٹائپ آپ نے مست فیل کرنا ہے کمپسری ہے اس کو فیل کرنا فیلنگ وچ کینڈیڈیٹ ویل بی ڈسکوالیفائید اگر آپ نے پیپر ٹائپ کو فیل نہیں کیا تو آپ کا جو پیپر ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا آپ ڈسکوالیفائید کر دی جائیں گے سیکنڈ انسٹرکشنز پہ ہوتی ہے کہ یوز کرنی ہے اپنے بلو بالپین یا بلیک بالپین آپ نے یوز کرنی ہے انسرز کو کریکٹ کرنے کے لیے لکھنے کے لیے یا فیل کرنے کے لیے کوشش یہ کیا کریں جو پوائنٹر ہوتا ہے اس کو آپ نہیں لے کے جائے کریں کیونکہ پوائنٹر جب آپ یوز کرتے ہیں جو آپ کے پاس او ایم آر شیٹ کی کاربن کاپی ہوتی ہے اس میں پھر وہ مارک نہیں ہو پاتا تو کوشش یہ کیا کریں کہ بلو یا بلیک بالپین اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں اس کے علاوہ رول نمبر آپ نے پروپرلی فیل کرنا ہے اگر رول نمبر آپ نے غلط کر دیا تو آپ کا جو پرپرے وہ کینسل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ پروپرلی آپ نے ہی ساری چیزیں فیل کرنی ہے کریکٹ کس طرح سے فیل کیا جاتا ہے پروپرلی جو اے بی سی ڈی آپشن ہے تو مثال کے دور پر آپ نے ڈی آپشن ہے تو اس کو پروپرلی آپ نے فیل کرنا ہے اس طرح سے یہ والے جو آپشن سے وہ انکریکٹ ہیں نہ ٹک کرنا ہے آپ نے نہ ہلکہ فیل کرنا ہے نہ آدھا فیل کرنا ہے نہ بالکل آدھا فیل کرنا ہے بالکل کریکٹ لی آپ نے آپشن کو فیل کرنا ہے اس کے علاوہ انکریکٹ آپ کا کب ہوتا ہے جب آپ دو آپشنز کو ایک ساتھ فیل کرتے ہیں مثال کے دور پہ آپ بی اور سی اور ڈی دونوں کو فیل کرتے ہیں تو بھی آپ کا کریکٹ ہو جائے اسواری انکریکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر پہلے آپ نے بی کو فیل کیا تھا پھر آپ کو لگا کہ کوشن میں جو ہے وہ سوال سی صحیح ہے یعنی کہ جو آپشن ہے وہ سی کریکٹ ہے اور اس کے بعد آپ نے سی کو فیل کر دیا تو آپ کا پیپر جو اسواری جو آپ کا کوشن ہوگا وہ کینسل کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کے بعد جو مزید امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہوتی ہے سپروائزر کی سیگنیچر جو سپروائزر ہوتے ہیں آپ کی رو میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے بلوک میں کھڑے ہوتے ہیں وہ سیگنیچر کرتے ہیں آپ کی جو او ایم آر شیٹ ہے تو سیگنیچر آپ لازمی کروائے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیمپ ہوتا ہے وہ بھی ارنج ہوتا ہے وہ بھی آپ کو لگا کے دیتے ہیں تو اسٹیمپ پہ بھی آپ نوٹ کیا کریں کہ او ایم آر شیٹ پہ آپ کا اسٹیم ضروری ہو او ایم آر شیٹ کی جو کاپی ہوتی جو آپ کے پاس کاربن کاپی ہوتے اس میں اسٹیم کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی صرف اور صرف وہ کاپی جو ایس پی ایسی والے اوریجنل کاپی آپ سے کنڈک کرتے ہیں واپس لیتے ہیں اس پہ اسٹیم کا انہا لازمی ہوتا ہے اگر آپ کا اسٹیم نہیں لگا ہوتا تو آپ نے فوراً اپنے جو انویجیلیٹر ہے یا سپروائزر اس کو انفرمیشن دینی ہے تاکہ آپ کے پیپر پر اسٹیم لگ سکے دین آپ کے بعد یہ اگزیمپل دیا گیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے رول نمبر فل کیا ہے مزید میں آپ کو آگے گائیڈ کر دیتا ہوں کس طرح سے آپ نے رول نمبر کو فل کرنا ہے تو جو کینڈیڈٹ کاپی ہوتی ہے او ایم آر شیٹ کے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے اپنی پرسنل انفرمیشن کو فل کرنا ہوتا ہے پرسنل انفرمیشن میں آپ کا پورا نام جو آپ کی سلپ پہ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کا فادر نیم پوسٹ اپلائیڈ فور جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائیڈ کیا ہوا ہے اس کا پورا نام اور اس کا بی پی ایس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور یہ کہاں سے ملے گا جو ایڈمیشن سلپ آپ کی ہوتی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائے کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہوتا ہے ایگزامنیشن سینٹر لکھنا ہوتا ہے جیسے کہ آئی بی ای پبلک سکول سکھر آئی بی ای پبلک سکول ہیدر آباد پولیس ٹریننگ سینٹر لڑکانا نسٹ یونیورسٹی یا این ایڈی یونیورسٹی کراچی اس طرح سے آپ نے پروپر اپنا ایگزامنیشن سینٹر لکھنا ہے دیر آفٹر آپ نے اپنے سین ایسی نمبر آپ نے یہاں پہ فل کرنا ہے اسواری لکھنا ہے اس کے بعد جو موسٹ امپورٹن چیز ہے وہ ہے آپ کا رول نمبر رول نمبر سب سے پہلے آپ لکھیں گے ورڈز میں یہاں پہ باکسز بنے ہوئے آپ کی جو سلپ پہ رول نمبر لکھا ہوتا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے مثال کے جو پہ 481956 یہ آپ کا رول نمبر یہاں پہ آ گیا رول نمبر لازمی لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ اگر یہاں پہ مسٹیک ہو جاتی ہے تو اوپر یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کو مٹا کے اسواری اس کو کروس کر کے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں لیکن رول نمبر آپ نے لازمی لکھنا ہوتا ہے کوشش کیا کرے کہ مسٹیک نہ ہو اس کے بعد جب آپ نے رول نمبر لکھ لیا سب سے پہلے رول نمبر لکھنا ہے لکھنے کے بعد اس کو آپ نے فل کرنا ہے ہر ایک ڈجٹ کو آپ نے فیل کرنا ہے مثال کی طور پر جب اس رو میں آپ نے 4 لکھا ہے تو اسی رو میں 0, 1, 2, 3 کو چھوڑ کے آپ نے 4 کو فیل کرنا ہے پھر اس کے بعد اس رو میں آپ نے 8 لکھا ہے تو آپ نے 8 کو فیل کرنا ہے یہاں پر تمام جو ڈجٹس ہیں اس کو چھوڑ کے صرف آپ نے 8 کو فیل کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے 1 کو فیل کرنا ہے 9 کو فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے 5 کو فیل کرنا ہے 6 کو فیل کرنا ہے تو اس طرح سے آپ پروپرلی اپنا رول نمبر جو ہے اس کو فیل کر سکتے ہیں لاسلی جب یہ ساری انفرمیشن فیل ہو جاتی ہے پھر آپ کو کوشن پیپر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو سولف کریں اور جو کوشن پیپر کے ٹاپ پہ پیپر ٹائپ لکھی ہوتی ہے اس کو پھر آپ نے جا کے فیل کرنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو پیپر ٹائپ اے ملا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنی اے جو پیپر ٹائپ ہے اس کو آپ نے فیل کرنا ہے یہ نہیں فیل کریں گے تو آپ ڈسکوالیفائی کر دی جائیں گے ایک ایکزام سے اچھا جی مزید آپ کے پاس پھر یہ او ایم آر شیٹ کا جو نیچے والا پوشن ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس انسر ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کو لگتا ہے مثال کے طور پر ایک کسٹن پیپر آپ نے ریڈ کیا پیپر میں جو کسٹن نمبر ون تھا آپ کو لگا کہ اس کا جو انسر ہے وہ بی ہے چار آپشن سوہاں پہ ہوتے ہیں آپ کو لگا کہ اس کا جو انسر ہے بی ہے تو آپ او ایم آر شیٹ میں آئیں گے اور بی کو آکے فیل کریں گے اس کے بعد نمبر ٹو آپ نے کسٹن ریڈ کیا اور آپ کو لگا کہ اس کا جو انسر کریکٹ انسر ہے وہ ڈی ہے تو آپ ڈی پہ آکے کسٹن نمبر ٹو پہ ڈی کو آکے فیل کریں گے تو یہ آپ کا سولب ہو جائے گا کسی طرح سے یہ تمام کسٹن آپ فیل کریں گے فیل کرنے کے بعد جو ففٹی کسٹن ہوگا ففٹیتھ اس کو آپ فیل کریں گے اگر آپ کی کسٹن پیپر میں پچاس سوال ہیں تو یہاں تک آپ کا جو او ایم آر شیٹ ہے وہ فیل ہوگی ففٹی ون ٹو ہنڈیٹ آپ اس کو چھوڑ دیں گے اس کو آپ نے فیل نہیں کرنا لیکن اگر آپ کا جو کسٹن پیپر ہے وہ ہنڈیٹ ایم سی کے اوپر ہے تو آپ نے پورے ہنڈیٹ کرنے ہیں فیل یہاں پہ او ایم آر شیٹ کے اوپر لیکن زیادہ تر جو ایس پی سی کے کسٹن آرہے ہیں کسٹن پیپر سارے ہیں اس میں پچاس سوال ہی ہوتے ہیں تو آپ نے پچاس تک کر کے آپ نے پھر دوبارہ اپنا چیک کرنا ہے سارا کہ آپ نے کس طرح سے کیا ہے اور پچاس سے اوپر آپ نے نہیں کرنا اچھا جی مزید ہم دیکھ لیتے ہیں کسٹن پیپر کو کہ کسٹن پیپر میں کون کون سی امپورنٹ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کو کسٹن پیپر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے غور سے دیکھنی ہوتی کہ پیپر ٹائپ آپ کو کیا ملی ہے جو پیپر ٹائپ آپ کو ملے وہ آپ نے او ایم آر شیٹ میں لازمی فیل کرنی ہے مثال کی طور پر یہاں پہ پیپر ٹائپ اے ہے تو جب آپ او ایم آر شیٹ اپنی چیک کریں گے تو یہاں پہ جو پیپر ٹائپ لکھا ہو تو اس کو آپ نے فیل کرنا ہے یعنی کہ اے ہے تو آپ نے اے کو فیل کرنا ہے بی ہے تو بی کو سی ہے تو سی کو ڈی ہے تو ڈی کو فیل کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ جائیں گے دوسری چیزیں چیک کریں گے دوسری چیزوں میں آپ کے پاس ہوں گی کہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ میکسیمم مارکس اس کے ہنڈرڈ ہیں اس کے علاوہ جنرل انسٹیکشنز ہیں یہ بھی بہت امپورٹن ہیں اکثر کے انڈیڈیڈرز کو اگنور کر دیتے ہیں جنرل انسٹیکشنز میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک سوال غلط کیا تو آپ کے کتنے مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے اس کو کہتا ہے نیگٹیو مارکنگ اگر نیگٹیو مارکنگ یہاں پہ 0.5 لکھی ہوئے it means آپ کے آدھی مارک کٹے گی جب آپ ایک غلط سوال کریں گے کریکٹ سوال پہ آپ کو کتنے ملیں گے مثال کے طور پہ یہاں پہ میکسیمم مارکس ہیں ہنڈرڈ اور سوال ہیں پچاس یعنی کہ پچاس سوال ہیں اور سو مارکس ہیں it means ہر ایک سوال کی آپ کو دو مارکس ملیں گی ٹھیک ہے اور ایک مارک غلط کرنے پر ایک سوال غلط کرنے پر آپ کی آدھی مارک یعنی کہ یہ 0.5 آپ کی مارک ڈیڈکٹ ہوگی کٹے گی اس کے علاوہ آپ نے رول نمبر فادر نیم سینٹر 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 ہر چیز آپ نے صحیح لکھنی ہے پیپر ٹائپ آپ نے پراپرلی فیل کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے انسر شیٹ پہ کہیں پر بھی کوئی بھی سینٹر ایکسٹرا کوئی سائنس کوئی ایسی چیزیں نہیں لکھنی جس سے جو نہ آپ کا پیپر جو نہ وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے اس کے علاوہ آپ نے انسر شیٹ پہ جو انسٹیکشنز لکھی ہوئی ہیں صحیح طریقے سے فل کرنے کی سوالات کو وہ آپ نے پراپرلی پڑھنی ہے بلیک یا بلو پول پین آپ نے استعمال کرنی ہے صرف اور صرف اور جو آپ کی مارکنگ ہو وہ صحیح طرح سے آپ نے جو اس کو فل کرنا ہے ملٹیپل اگر آپ سیلز کو فل کر رہے ہیں ملٹیپل جوابات کو فل کر رہے ہیں تو آپ کا جو وہ سوال ہے وہ غلط کنسیڈر کیا جائے گا اس کے علاوہ آخری جو انسٹیکشنز ہے اس میں ہے کہ کسٹن پیپر کو آپ نے ریٹن کرنا ہے انسر شیٹ کے ساتھ جو یہ کسٹن پیپر آپ کو دیا جاتا ہے اس کو آپ نے انسر شیٹ کے ساتھ واپس انویجی لیٹر کو دینا ہوتا ہے کیونکہ وہ لازمی ہوتا ہے کسٹن پیپر کو واپس سبمیٹ کروانا اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ سوالات ہوتے ہیں کسٹن پیپر پہ آپ نے سوالات دیکھنے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوال نمبر 1 کا B question صحیح ہے تو آپ کیا کریں گے OMR sheet پہ جائیں گے اور جو سوال نمبر 1 کا B والا portion یہاں پہ لکھا ہوئے اس کو آپ fill کر دیں گے اس کے علاوہ پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ question number 2 کا D question جو ہے وہ صحیح ہے تو آپ کیا کریں گے OMR sheet پہ جائیں گے واپس question number 2 کا D والا جو portion ہے اس کو آپ fill کر لیں گے تو اس طرح سے آپ تمام questions کر کے 50 questions کریں گے تو آپ کا جو پیپر ہیں وہ clear ہو جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے properly guide کر دیا ہوگا question papers اور answers کو time کرنے کے لئے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری چھوٹی سی کوشش کو like کیجئے گا comment کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی share کیجئے گا اور ہمیشہ کی طرح request کرتا ہوں آپ کو کہ چینل کو لازمی subscribe کر کے bell icon ضرور press کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں